ایچ بی ایل ڈیلی منافع اکاؤنٹ کھلوائیں اور روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ پروفٹ حاصل کریں کون سے لوگ جو ہیں وہ ایچ بی ایل ڈیلی منافع اکاؤنٹ کے اہل ہیں اور کس طرح سے جو ہے وہ پروفٹ حاصل کر سکتے ہیں اس کی ساری تفصیل جو ہے وہ میں آج کی اس ویڈیو میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن کو اون کر لیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے ایچ بی ایل ڈیلی منافع اکاؤنٹ کو جو ہے وہ آفر کر رہا ہے اور یہ سیونگ اکاؤنٹ جو ہے وہ باقی جو سیونگ اکاؤنٹ سے ان سے جو ہے وہ یہ کافی زیادہ ڈیفرنٹ ہے تو چلیے بات کرتے ہیں کہ کیا ایسے فیچرز ہیں جو اس اکاؤنٹ کو جو ہے وہ ڈیفرنٹ بناتے ہیں پہلا فیچر اس اکاؤنٹ کا یہ ہے کہ اس اکاؤنٹ کو جو ہے وہ انڈویجولز بھی اوپن کر سکتے ہیں اور انسیٹوشنز بھی اوپن کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر جو ہے وہ ایک کنڈیشن ہے کہ انسیٹوشن کا جو بھی اکاؤنٹ اوپن ہوگا وہ ایک سنگل انڈویجول جو ہے وہ اوپن کر سکے گا ایسا نہیں ہوگا کہ جوائنٹ آف جو ہے وہ ممبرز جو ہے وہ یہ والا اکاؤنٹ اوپن کر لیں اور اس سے جو ہے وہ جو بھی پروفٹ آئے اس کو جو ہے وہ حاصل کرتے جائیں ایسا بالکل نہیں ہوگا ایک انڈویجیول یعنی کہ جو کاروباری حضرات ہیں وہ اگر سنگل پرسن ہے تو وہ یہ والا اکاؤنٹ جو ہے وہ اوپن کروا سکتے ہیں سیکنڈ فیچر اس اکاؤنٹ کا یہ ہے کہ نو منیمم اکاؤنٹ بیلنس یعنی کہ یہ اکاؤنٹ جو ہے وہ آپ کی زیرو اماؤنٹ سے بھی اوپن ہو سکتا ہے یعنی کہ سٹارٹنگ میں جو ہے وہ آپ کو کچھ بیلڈ ڈیپوزٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں اگر ایک دو روپے اگر آپ ڈیپوزٹ کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں فورا ایکٹیویشن وہ بھی آپ کے اکاؤنٹ میں پڑا ہی رہے گا وہ بھی ایک ڈیڈکشن نہیں ہوگی تھرڈ فیچر اس اکاؤنٹ کا یہ ہے کہ آپ کو جو بھی پروفٹ دیا جائے گا وہ ڈیلی بیسس پر ہوگا یعنی کہ جیسے آج آپ نے اکاؤنٹ کھلوایا ہے اور سمجھ لے مہینے کی پہلی تاریخ ہے اور آپ نے جو ہے وہ بیچ میں دو ہزار روپے ڈیپوزٹ کروا دیا اس کے بعد جو ہے وہ منت ہینڈ تک آتے آتے جو ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ ایک ہزار روپے بچا تو جب تک جو ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں جیسے پندرہ تاریخ تک جو تھا وہ دو ہزار روپے تھا اور باقی جو پندرہ سے لے کر تیس تاریخ تک جو ہے وہ ایک ہزار روپے تھا تو اب جو پہلے ایک ایک تاریخ سے لے کر پندرہ تاریخ تک جو دو ہزار روپے تھا اس پر پروفٹ کلکولیٹ ہوگا اور باقی جو ایک ہزار روپے رہ گیا تھا پندرہ سے لے کر تیس تاریخ تک اس پر جو ہے وہ الگ سے پروفٹ جو ہے وہ کلکولیٹ ہوگا یعنی کہ منتھ اینڈ میں جو ہے وہ آپ کو اس طرح سے پروفٹ جو ہے وہ دیا جائے گا اور اسی کو کہتے ہیں ہم ٹائر بیسٹ اکاؤنٹ یعنی کہ ٹائر بیسٹ جو ہے وہ کیلکولیشن ہوتی ہے یعنی کہ جس تاریخ کو کلوزنگ بیلنس آپ کی اکاؤنٹ میں موجود تھا اسی تاریخ کو جو ہے وہ آپ کا پروفٹ جو ہے وہ کیلکولیٹ ہوگا فورت فیچر اس اکاؤنٹ کا یہ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ منتھ اینڈ پہ جو ہے وہ فورٹی تھاؤزنڈ ہونا چاہیے اب یہ نہیں معلوم کہ یہ اس کا فیچر ہے یا پھر یہ اس کی ایک کنڈیشن ہے یعنی کہ منتھلی جو ہے وہ آپ کا چالیس ہزار روپیا آپ کے اس پرٹیکلر اکاؤنٹ میں جو ہے وہ ہونا چاہیے اب ظاہر سی بات ہے اگر آپ منافع اکاؤنٹ کھلوا رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ منافع کے لیے ہی کھلوا رہے ہیں نا تو چالیس ہزار روپیا تو آپ کا ویسے ہی پڑھا رہنا ہے اس اکاؤنٹ میں تو اگر یہ فیچر ہے یا کنڈیشن ہے یا جو کچھ بھی ہے تو اگر آپ رکھتے بھی ہیں تو تو بھی آپ کو جو ہے وہ پروفٹ آتا رہے گا لیکن بیسیکلی ان کا جو مقصد ہے چالیس ہزار روپیا یہاں پر جو ہے وہ آپ نے منٹین کر کے رکھنا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی بینک کی فیز یا ٹیکسز وغیرہ انہوں نے منٹین پر جو ہے وہ ڈیڈکٹ کرنے ہیں تو وہ جو ہے وہ آسانی سے جو ہے وہ یہاں سے ڈیڈکٹ کر سکیں اب یہ کنڈیشن جو ہے وہ اس طرح سے ان لوگوں نے ایکسپلین کی ہوئی ہے ادھر کوئی ریزن جو ہے وہ بتائی نہیں ہے کہ یہ ایسا کیوں یہاں پر جو ہے وہ کنڈیشن رکھی ہوئی ہے یہاں پھر یہ جو فیچر ہے اب اس کی اتنی زیادہ جو ہے وہ ان لوگوں نے تفصیل جو ہے وہ یہاں پر منشن نہیں کی تو ہم آگے بڑھتے ہیں فیفت فیچر کے حوالے سے اور فیفت فیچر جو ہے وہ یہی ہے جو میں نے آپ کو اسٹارٹ میں جو ہے وہ ایکسپلین کیا تھا کہ اس اکاؤنٹ کو جو ہے وہ انڈیویجولز ہی اوپن کر سکتے ہیں یعنی کہ کوئی کاروباری عذرات ہے وہ اس کو اوپن کر سکتا ہے یا کوئی بھی فرد ہے جو انڈیویجول ہے جس کی سیونگ ہے جس کے پاس اماؤنٹ ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ یہ والا اکاؤنٹ جو ہے وہ اوپن کر سکتا ہے تو اب بات کر لیتے ہیں اس اکاؤنٹ کو اوپن کرنے کے لیے آپ کے پاس کون سے ڈاکومنٹس ہونا لازمی ہے پہلے ڈاکومنٹ جو ہے وہ این آئی سی ہوگا وہ تو ظاہر سی بات ہے سیکنڈ ڈاکومنٹ بھی ظاہر سی بات ہے پروف آف انکم ہوگا یعنی کہ آپ کو جو بتانا ہوگا کہ آپ کی سورس آف انکم کیا ہے کہ یہ پیسہ جو ہے وہ آپ کہاں سے لائیں آپ کہیں ڈاکہ مار کے تو نہیں لائیں تو آپ نے جو ہے وہ پروف بتانا ہے کہ یہ اماؤنٹ جو ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے اگر تو آپ بینک ٹو بینک جو ہے وہ لارہے ہیں تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ میں فلا بینک میں میری سیونگ سی اور وہاں سے ایک سیٹیفیکیٹ لے لیں اگر آپ نے سیلریز وغیرہ حاصل کیمی ہیں تو آپ ادھر آ کر ایچ بیل کے بینک میں جو ہے وہ ان کو سورس آف انکم بتا دیں اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ یہ اکاؤنٹ کس طرح سے اوپن کروانا ہے آپ اس اکاؤنٹ کو جو ہے وہ گھر بیٹھے بھی اوپن کروا سکتے ہیں اور کسی بھی ایچ بیل کی برانچ پر جا کر بھی اوپن کروا سکتے ہیں اگر آپ گھر بیٹھے اوپن کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ابھی یہ جو آپ نے ایچ بیل کی ویب سائٹ آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں آپ نے سمپلی جو ہے وہ یہ اپلائی ناؤ کے بٹن پر جو ہے وہ کلک کر دینا ہے اور اس ویب سائٹ کا لنک جو ہے وہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے جا کر بھی اپنا آکاؤنٹ جو ہے وہ اوپن کر سکتے ہیں اب آپ کے سامنے جو ہے وہ یہ والا انٹر فیس آ جائے گا اپلائی ناؤ کرنے کے بعد آپ نے سمپلی جو ہے وہ اس کے نیچے ایک ویڈیو آ رہی ہے ویڈیو وہ ویڈیو دیکھ لینی ہے اور اس ویڈیو میں بہت ہی سمپلی جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے کس طرح سے جو ہے وہ ایچ بیل ڈیلی منافع اکاؤنٹ کو جو ہے وہ یہاں پر کریئٹ کرنا ہے تو آپ نے سمپلی جو ہے وہ ویڈیو دیکھ لینی ہے اس کے بعد جو ہے وہ سمپل آپ نے کلکنگ کرنی ہے اور آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ گھر بیٹھے اوپن ہو جائے گا اب بات کر لیتے ہیں کس ریٹ آف انٹریسٹ پر جو ہے وہ ایچ بیل ڈیلی منافع اکاؤنٹ جو ہے وہ آپ کو پروفٹ جو ہے وہ دے گا تو ابھی ہم جولائی کے منت کی بات کریں تو بیس اشاریہ پچاس پرسنٹ جو ہے وہ ایچ بیل ڈیلی منافع اکاؤنٹ کے اوپر جو ہے وہ انٹریسٹ ریٹ اپلائی ہو رہا ہے اور بائیس اشاریہ پچاس پرسنٹ جو ہے وہ آپ پروفٹ جو ہے وہ اپنی سیونگز پر جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم ان کی ریٹ شیٹ کی بات کریں تو جو انہوں نے پرڈکشن کی ہے یعنی کہ اگست سے لے کر دسمبر تک جو ہے وہ ان کا پروفٹ ریٹ جو ہے وہ بائیس اشاریہ پچاس پرسنٹ ہو سکتا ہے یعنی کہ ایچ بیل کا بینک جو ہے وہ کافی زیادہ پروفٹ جو ہے وہ انکریز کر رہا ہے جتنے بھی سیونگز اکاؤنٹ ہیں ان میں جو ہے وہ کافی زیادہ پروفٹ کا جو پرسنٹیج ہے وہ انکریز دیکھنے کو مل رہا ہے یعنی کہ اگر ان کی ریٹ شیٹ پچھلے سال کی بات کریں تو ان لوگوں نے جو پرڈکشن کی تھی اسی حساب سے جو ہے وہ انہوں نے اپنے پروفٹ کو جو ہے وہ انولائز کیا تھا آنے والے دنوں میں تو اسی طرح سے اگر ہم اس منت کی جو ریٹ شیٹ آئی ہے اس کی بات کریں تو اس حساب سے جو ہے وہ ایچ بیل کے سیونگز اکاؤنٹ کے اوپر جو بھی انٹرسٹ اپلائی ہو رہا ہے یعنی کہ انٹرسٹ ریٹ اپلائی ہو رہا ہے اس حساب سے جو ہے وہ آنے والے دنوں میں ایچ بیل کا جو پروفٹ ریٹ ہوگا یا انٹرسٹ ریٹ ہوگا وہ انکریز دیکھنے کو ملے گا تو اب بات کر لیتے ہیں پروفٹ کلکولیشن کی تو ہم نے پروفٹ کلکولیشن کے لیے لیے ہیں دس لاکھ منیموم جو ہے وہ یہاں پر ایک روپے آئے ہیں میں نے کلکولیشن کے لیے جو ہے وہ دس لاکھ روپے لیے ہیں تو اب ہم جو ہے وہ دس لاکھ کو جو ہے وہ ملٹیپلائک کریں گے بائیس اشاریہ پچاس پرسنٹ کے ساتھ اب میں نے بائیس پرسنٹ جو ہے وہ اس وجہ سے یہاں پر لیا ہے کیونکہ آنے والے دنوں میں یہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ اتنا ہی آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو ہم سمپلی جو ہے وہ دس لاکھ کو بائیس اشاریہ پچاس پرسنڈ کے ساتھ ملٹیپلائک کریں گے اور آپ کا جو پروفٹ سامنے نکل کر آئے گا وہ پر ائر ہوگا یعنی کہ سالانہ ہوگا اور یہ اماؤن تقریباً بنتی ہے کوئی دو لاکھ پچیس ہزار ایک سو روپے آر تو اب اس کو جو ہے وہ ہم بارہ سے ڈیوائٹ کر دیں گے اور آپ کا جو ہے وہ منتھلی پروفٹ جو ہے وہ نکل کر سامنے آ جائے گا اور یہ تقریباً بنتے ہیں کوئی اٹھارہ ہزار ساتھ سو پچاس روپے اگر آپ فائلر ہیں تو پندرہ پرسنٹ آپ کا ویدھ ہولڈنگ ٹیکس جو ہے وہ یہاں پر کٹ جائے گا اور یہ آپ کا ٹیکس یہاں پر جو ہے وہ اٹھائیس سو تیرہ روپے کٹے گا اب اگر ہم اس کو اٹھارہ ہزار ساتھ سو پچاس روپے میں سے مائنس کرتے ہیں اب آپ کے اکاؤنٹ میں جو اماؤنٹ آپ کو رسیب ہوگی وہ تقریباً بنتی ہے پندرہ ہزار نو سو چالیس روپے یہ اماؤنٹ جو ہے وہ آپ کو ایزا پروفٹ جو ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی جائے گی کیونکہ اس طرح کے جتنے بھی سیونگز اکاؤنٹ ہوتے ہیں ان میں اگر آپ زیادہ سے زیادہ اماؤنٹ جو ہے وہ ڈپوزٹ کرتے ہیں تو جتنی زیادہ آپ جو ہے وہ اماؤنٹ یہاں پر انویسٹ کریں گے سیف کریں گے اس وجہ سے میں نے آپ کو دس لاکھ کی ایسیمپل دی تھی کہ آپ کو ریلائز ہو کہ آپ کتنا زیادہ پروفٹ جو ہے وہ یہاں پر ان کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس وہ 20 الارک یا 10 لاکھ روپے آپ کے بینکی اکاؤنٹ میں بیسے ہی پڑا رہتا ہے تو آپ یہاں پر اگر سیف کرتے ہیں تو آپ اچھا خاصہ پروفٹ جنریٹ کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل پر نئے تو چینل کو فوراں سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ